ملین ایرو میں ایک سفر پہ ہوں وہ سفر یہ کہ میں نے آپ کو فائنانچلی ایڈوکیٹ کرنا ہے تین مارکٹس کے بارے میں سٹاک مارکٹ جو شیئرز خریدنا بیچنا ہوتا ہے ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے وہ آج آپ کو سکھاؤں گا بہت آسان طریقے سے سکھاؤں گا بینا یعنی کیا کہتے ہیں بڑے بڑے لفظ استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو کل کوئی اولو نہ بنا سکے کل آپ کو پونتھران نہ سکے کہ یار یہ بہت بڑی شاہ ہے اور آپ کو نہیں باتا اور اس کے بعد دو اور ویڈیو نکلنے والے ہیں فور ایکس پہ اور فور ایکس کیا ہوتی ہے ہریدی کیسے جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اور بٹکوین یا کرپٹو کرنسی اوکے سو اس میں سب سے شروع میں آپ کو بتا دوں کہ شیئرز ہوتے کیا ہیں شیئرز انگریزی کا لاظت ہے حصہ آپ پاکستانی کسی بھی کمپنی بڑی کمپنی فرزن آپ فیس بک گوگل میکروسوفٹ ان میں آپ ایک حصہ چھوٹا سا لے سکتے ہو اور آپ ان کمپنی کے مالک بان سکتے ہو کوک کا شیئر جہاں کے حرید سکتے ہو اور آپ بھی کوک کے مالک ہو سکتے ہو میں آپ کو اصلی فائنانچال ایڈوکیشن ہے وہ دے رہا ہوں جو آپ کو میرے لحاظ سے آپ کو سکول میں پرہانا چاہیے تھا بٹ نہیں کیا گیا افسوسن سو آگے بڑھتے ہیں آج کے مطابق کوک کی جو ایک شیئر کی کیمت وہ تقریب ان دو سو کچھ ڈالر ہے فیس بوک کا ایک شیئر آپ کو ایک سو پچھتر ڈالر کا مل جائے گا اور گوگل کا تقریب ان بارہ سو کے قریب ہوگا آپ ہرچو یہ ڈالر کی بات کر رہا ہوں ایک سو پچھتر ڈالر ہرچو ایک فیس بوک کا شیئر حرید لے اور آپ بھی فیس بوک کے مالک بن جائیں گے جب وہ پروفٹ کمائے گی اس پروفٹ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا جس کو ہم ڈیویڈنٹ بولتے ہیں میں آپ کو شروع میں بتا دوں stocks and shares جو ہوتے ہیں یہ رسکی بزنس ہے اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ سستہ خرید کے مہنگا بیج ہوگے اوکے سو شروع میں آپ کو بتا دوں like anything دنیا میں رسک سے بڑی ہے یہ نہیں کہا تک بہت زیادہ رسک وہ آپ کے کہ آپ نے کیسے لینا ہے سوچ سمجھ کے لینا ہے کس کمپنی میں لینا ہے کب بیچنا ہے وغیرہ وغیرہ بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بزنس میں جس طرح رسک ہوتی ہے اس میں بھی رسک ہے گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی آپ رات و رات عرب پتی بن جاؤ گے رسک اتنی کہ فرض کریے ایک مہینہ پہلے فیس بوک کا یاہو کا بوئنگ کا اس کے میں امسال یہ دیتا ہوں کہ جتنے شہر کا میں نے نام لیا ہے یہ تقریباً ستر اسی فیصد تک گر چکے ہیں بوئنگ جو جہاز بناتے ہیں ان کا شہر اسی فیصد گر چکا ہے بنسبت کے جو ایک مہینے پہلے تھا اگر آپ کے پاس ایک مہینہ پہلے ایک شہر تھا اور وہ آپ نے بیچ دیا آج اسی کی بدلے آپ پانچ خرید سکتے ہو سو یہ آپ کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ مارکٹ اسی فیصد تک گر سکتی ہے اور اگر کمپنی بلکل ہی غائب ہو جائے یعنی وہ فیل ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس بچے گا بٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو سستہ لے کے کل انہوں نے سبر کیا وہ کمپنی بہتر سے بہتر پرڈکٹ بناتی کہ اس کی گاگ بڑھتے گئے اور اس نے کل مہنگا جب ہو گیا اس نے بیچ دیا یا وہ جو پروفٹ شیرنگ کر رہے ہیں اس میں اس کا اچھا سا گزارہ ہو جاتا ہے شیرز کا جو بزنس ہے وہ دو طرز کا ہوتا ہے ایک جس کو وہ ٹریڈنگ بولا جاتا ہے اور انویسٹرز ہوتے ہیں جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ فرسن آج اس نے لیا یا صبح لیا یا گھنٹہ بہنے لیا اس نے سو ڈالر کا اب وہ ایک سو دو ڈالر کا ہوا تو اس نے فوری بیچ دیا وہ دو پرسنٹ جس کا پروفٹ ہے اس نے بینک کر دیا دوسرا قسم کا بندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آج اس کی کیا قیمت ہے گری ہے اوپر ہے اس سے اس کا غرض نہیں ہوتا وہ لانگ ٹرم دیکھتا ہے کہ میں نے گوگل کا شیئر لیا یا فیس بک کا شیئر لیا یا کوک کا لیا جس کا بھی لیا وہ دس سال بعد کیا ہوگا اور وہ جو ساتھ اس کی ڈیویڈنڈ ہوتی ہے وہ جو چھوٹا سا پرسنٹج اپنی جو پروفٹ زیرہ اگر کوک آج کل چھے پرسنٹ کماتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو دیتا ہے تو لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا میں نے شیئر لیا ایک دو فیصد مجھے انہوں نے پروفٹ دی لیکن ساتھ اس کی جو ویلیو وہ بھی بھر گی پچھلے پانچ سال کوک تقریباً ہر سال اٹھارہ انیس بیس فیصد بڑھتا رہا ہے اور اگر انہوں نے مہینہ بیلے بھیج دیا ہوتا تو یہ ان کی پروفٹ ہوتی یہ ان کی کامیابی ہوتی یہ دو منٹالٹیز ہیں دو طریقے ہیں شیئرز میں سے پیسہ کمانا آپ میرے جلدی سے کمپیوٹر پہ ہیں وہاں پہ میں آپ کو بٹھا کے دکھاتا ہوں کہ شیئر ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے اکاؤنٹ کیسے کھولا جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ فیس بوک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو آپ شیئر ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں پھر اس میں پیسے کس طرح ڈال لیں اور شیئرز کس طرح خریدے جاتے ہیں تاکہ میں نے کہا آپ کو کل کوئی پونتران نہ سکے یہ سب سے ریسپیکٹیبل ورڈ ہے میرے پاس اور بھی لفظ ہیں لیکن کم ٹو مر ڈیسک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جو ویب سیٹ میں اس سیمپل میں استعمال کرنے والے اس کا نام ہے ہاگریوز لنز ران یہ ہیچ ایل ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی پہ جا کے آپ کو ملتی ہے یہ یوکی بیسٹ ہے یہ مجھے پیسے نہیں دے رہے اور میں آپ کو اس لئے دکھانا ہوں کیونکہ میرے جانے والے کافی اس کو استعمال کرتے ہیں جس بندے کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے وہ پہلے جا کے ریجسٹر پہ کلک کرتا ہے پھر اس پیج پہ آتا ہے پھر یہاں کلک کرتا ہے پھر ہم اس صفحے پہ آتے ہیں آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے یہ جو دوسرا آپشن ہے سمپل سا سٹاکس ان شیئر سولا ٹریڈنگ ہے یہ والا آپ نے چننا ہے ایک چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک شیئر لو دس شیئر لو ہزار شیئر لو آپ سو پاؤنڈ کے لو ہزار پاؤنڈ کے لو دس ہزار پاؤنڈ کے لو آپ کو ون ٹائم یہ فیز دینی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک فیز دینی پڑتی ہے جسے ہم سپریڈ کہتے ہیں وہ آپ کو آگے میں چل کے بتاؤں گا لیکن اگر آپ ایک مہینے میں بیس سے زاہر ٹرانزاکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو صرف اتنا دینا پڑتا ہے پر ٹرانزاکشن اب ہم اپن این اکاونٹ پر کلک کرتے ہیں اگلے پیچ پر کچھ ان کا سٹینڈر سا ٹیکسٹ ہے ایڈوائسز ہیں ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں پھر جب آپ نیچے آتے ہیں تو وہاں پر تین پوئنٹس ہیں پہلی ہے کہ آپ کو آپ کی نیشنل آئی ڈی کہ آپ کو اپنا بینک اکاونٹ پروائیڈ کرنا پہ رہے گا جہاں پہ یہ آپ کو آپ کی ڈیویڈن یعنی آپ کا جو حصہ وہ آپ کو دے سکے ہر آپ اس بٹن کو کلک کریں اگلے پیچ پر سٹینڈر سی چیزیں آپ سے مانگے گا آپ کا نام آپ کا پاسپورٹ آپ کی نیشنلیٹی وغیرہ وغیرہ اس کو مزاک نہیں سمجھے گا آگے جا کے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ دیکھی جائے گی اگر آپ نے فالس انفرمیشن ڈالی تو اسے کو فوراں رد کر دیں گے سو جو بھی انفرمیشن آپ ڈال رہے ہیں یا کوئی بھی ڈال رہے ہیں میک شو در ایٹس اصلی اوریجنل پھر اس کے بعد امیڈیٹلی وہ کہیں گے کہ آپ پیسے ڈالیے میں آپ کو مسالان کے طور پر یہاں پہ دس پاؤنڈ ڈال دیتا ہوں بعد میں جب ہم کاؤنٹ کے اندر ہوں گے ہم تھوڑے سے اور پیسے ڈال دیں گے ڈیپینڈنگ اون ہم نے کون سا شیئر لینا اس کے بعد یہاں پہ بس سٹینڈرڈ سی چیز ہیں کہ ہمیں کانٹاکٹ کرنے نہ کریں کس طریقے سے نہ کریں کس طریقے سے کریں اس کے بعد آپ کو یہ والا بٹن کلک کرنا پڑے گا لیکن کرنے سے پہلے میں آپ کو اپر لے جاتا ہوں آپ کو دکھا دوں کہ اگلا سٹیج بیسکلی آپشنل ہے اس کے بعد جو پیج ہے اس پہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ وغیرہ دکھانے ہیں بتانے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جو شیئرز ہیں وہ ڈیویڈنڈ کمائیں گے یا آپ نے بیچ دیے تو یا پیسے بڈرو کرنے تو وہ کہاں پہ انہوں نے ڈالنے ہیں جب آپ نے اپنی اپلیکیشن مکمل کر دی تو اس قسم کا پیج آپ کو نظر آئے گا جس پہ بیسکلی آپ کا سٹینڈرڈ تینکیو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی جو اپلیکیشن ریویو کر رہے ہیں ایک آدھ دن میں ہم آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ کی اپلیکیشن کمیاب ہوئی یا ناکام ہوئی اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو فورم ہے آپ فل ان کریں یہ ایک پیج کا فورم ہوتا ہے اور یہ بیسکلی کہتا ہے کہ میں امریکن بشندہ نہیں ہوں نا میں امریکہ کی بیسٹ کمپنی نہیں ہوں اور یہ لازمی ہوتا اگر آپ نے امریکن شیئرز ریدنے ہیں تو یہ آپ کو بڑھنا پڑے گا جب آپ کا کنفرمیشن آ جائے گا اور آپ لاغن کریں گے تو سب سے پہلے یہ والا پیج آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ آپ کا نام رکھاؤ گا اور یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز لیکن آپ کو ان سے اگرز نہیں ہے یہاں پہ آئیے یہاں پہ آپ کو اگرز ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہم نے دس پاؤنڈ ڈالے تھے وہ یہاں پہ ڈلے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ ظاہرہ پتہ ہے آپ کے دس پاؤنڈ کاتے ہی کافی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارہ پاؤنڈ تو وہ صرف ٹرانزیکشن فی لے لیں گے آپ سے لہٰذا ہم بعد میں آکے اس کو ٹاپ اپ کر دیں گے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے شیئر کون سا حریدنا ہے اس کے ساب سے زیرا پیسے ڈال دیں گے پھر آپ نے فنڈز ان شیئر اکاؤنٹ میں جانا ہے پھر آپ نے یہاں پہ ڈیل ناؤ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ وہ ڈونڈ سکتے ہیں شیئرز جو آپ نے حریدنا ہے سو ہمیں کیا چاہیے ہمیں فنڈز نہیں چاہیے پانڈز نہیں چاہیے اور ایٹی ایف نہیں چاہیے اوبرسیز سٹاکس یاس یعنی جو امریکن سٹاک ایکسینجز ہیں ہاں یہ رہنے دیتے ہیں میں شروع کرتا ہوں یہاں پہ نا فرزن میں کوک لکھ دیتا ہوں کیونک کوک سب کو پاتا ہے اور یہ لکھنے سے یہ کوک کا شیئر آ گیا اس کو کلک کرتے ہیں اب ہم کوک والے پیج پہ آگئے یہاں پہ فل کوک کے جو شیئر ہیں کمپنیوں اس کی انفرمیشن ملے گی ہمیں اور یہ اگر آپ قیمت دیکھیں تو میں نے آپ کو شروع والے پیجز میں کہا تھا کہ ایک اور کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو بڑھنی پڑتی ہے اس کو سپریڈ ہم بولتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کی بائنگ پرائس دیکھیں اور سیلنگ پرائس دیکھیں اس میں درمیان میں کچھ سینٹس یعنی آمد اسی سینٹس کا فرق ہے وہ آپ کو بڑھنا پڑتا ہے اور یہ اگر شیئر بہت لیکوڈ ہے بہت زیادہ بار ٹریڈ ہوتا ہے تو یہ جو سپریڈ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوگی اگر یہ شیئر بہت کم ٹریڈ ہوتا ہے کم بکتا ہے کم حریدہ جاتا ہے اس کی جو مارکٹ ایکٹیوٹی ہے بہت کم ہے یعنی اس کی لیکویڈیٹی کم ہے تو یہ جو آپ کا سپریڈ ہے یہ فرض کریے اگر ابھی اسی سینٹ ہے تو کچھ ڈالر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیسے نکال لیں تو ہم فٹا فٹ پیسے نہیں نکال پائیں گے بکرز دوسری طرف کوئی خریدار نہیں ہوگا جتنی زیادہ لیکویڈیٹی ہوتی ہے مارکٹ میں اتنے زیادہ دوسری طرف خریدار ہوتے ہیں شیئرز کے اب اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کوئی گراف نظر آئے گا گراف سے میں پتا چلتا ہے کہ لانسٹ یر ایپل ٹونٹی نائنٹین میں کوکی کمپنی کا جو شیئر ہے وہ چار سو ڈالر تک پہنچا ہوا تھا اگر آپ مزید قریب ہمارے آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کیوں مجھے اس کو ٹریک کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تقریبا ایک سو نوے یہ اوپر آتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اتنے کا یہ گیرا تھا اتا پیک آف دو کرونا مارکٹ کریش میرے جو پرسنل ٹارگٹ پرائس ہے وہ بہت نیچے میں سو ڈالر سے بھی کم ڈونڈ رہا ہوں اس کو نہ ہوئی تو نو پرابلم وہی پیسے کہیں اور پہ لگا دیں گے کیونکہ میں اس کو 2008 میں دیکھ چکا ہوں وہاں سے میں اس کو ٹریک کر رہا ہوں سو آئی نو کہ مجھے کب اس کا شیر خریدنا ہے اور یہ کتنا گر سکتی ہے 2008 میں جب یہ مارکٹ کریش ہوئی تھی تو اس کا شیر 34-35 تک گیا تھا سو میں وہی قیمت ڈھونڈ رہا ہوں ہر یہاں پہ آپ کو اس کی سب سے پیک پچھلے بارہ مہینے والی قیمت ملے گی میں نے 400 کہا یہ تھوڑی زیادہ 400 سے اور یہ نیچے جب مارکٹ کریش ہوئی تو 189 تک یہ گرہ تھا اور نیچے یہاں پہ وہ چیز ہے جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ dividend آپ کا جو حصہ بنتا ہے یہ quarterly یعنی کہ ہر تین مہینے بعد یا سال بعد آپ کو ادا کی جاتی ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ ایک کمپنی dividend دے یہاں پہ آپ کوکہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفر اشاریہ 4-5% آپ کو دیتے ہیں جو بالکل کچھ نہیں ہے یعنی سوا 200 سال لگ جائیں گے صرف آپ کو بریک ایون ہونے میں لہٰذا ہمیں یہ انٹریسٹنگ شیئر نہیں لگتا ایک آدھ لے لو جسٹ اسے کہ یار میں کوکہ مالوں کو مشہور کمپنی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس کو لینے کے کوئی قرض نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی لانگ ٹرم قیمت اوپر جائے گی اور آپ جو اپنا پروفٹ ہے وہاں پہ ڈونڈ رہے ہیں اس کی قیمت اوپر بڑھنے پہ آپ ڈونڈ رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بھی یہ یعنی بوئنگ کا شیئر دکھاتا ہوں بوئنگ جو جہاز بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں شیئر لیئے اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دنیا کے قرقت یہ ہے کہ لوگوں نے اڑنا چھوڑنی دینا جہاز خریدنا چھوڑنی دینا اور اس کی قیمت اسی فیصد گری ہے بے شک یہ یعنی ساٹھ ستر ڈالر ری ٹریس بھی کر چکے اوپر بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں اوپر پچاسی تک یہ آئی تھی سبحان اللہ اور یہ آج اس کی سب سے کم اور سب سے مہنگی والی جو قیمت ہے ڈیر سو تک یہ گئی ہے وہ قیمت ہمیں یہاں دکھائی دے رہی ہے اورمس دھگنی اس کی قیمت ہو گئی ہے جو کسی نے آٹھ دس پہلے دن دی تھی لیکن میرے اندازے میں لوگ جہاز میں اڑنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ تیل کیونکہ کم ہو چکا ہے مارکٹ تیل کی بھی کریش ہو چکی ہے تو کرونا کے بعد والے دنوں میں کافی لوگ سیلس پارٹے کے لیے نکلیں گے ٹریڈ کرنے کے لیے نکلیں گے جو ایر لائنز ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی فیلال تو ایوییشن جو انڈسٹری ہے وہ گراؤنڈڈ ہے بہنگ ایز ای کمپنی بڑی ہیلتھی ہے اس کے پانچ پر دستہ سال اڈوانس آرڈرز ہوتے ہیں ایر لائنز سے اور جہاز انہیں کئی نہیں جانا چلی چھوڑے سے میں آپ کو ایک اور شہر دکھاتا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں اگر آپ فیشن والی دنیا کو جانتے ہیں کوچی کو جانتے ہیں پرادا کو جانتے ہیں زارہ وغیرہ کو جانتے ہیں تو آپ ایک کمپنی کا نام ہے کوچ کوچ ہینڈ بیگز اس کو ضرور جانتے ہوں گے یہ ہے ٹیپسٹری انک اور یہ اس برینڈ کی مالک ہے میں آپ کو اس کمپنی کا شہر خرید کے دکھاتا ہوں اگر آپ آئیں یہاں پہ تو چلی مہینہ پہلے آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں تیس ڈالر کے قریب اس کی شہر کی ویلیو تھی یہاں پہ اوپڑا دیکھ سکتے ہیں ایک سال میں یہ پینتیس چھتیس سکت جا چکا ہے اور یہی شہر چند دن پہلے دس گیارہ کے قریب تھا کتنا گرا اوماس ستر پر چتر فیصد گرا اب اس کو کیا حریدنے کا فائدہ ہے نیچے آئیے ہسٹالر کے ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین پرسنٹ آپ کو دے رہے ہیں اور اگر اس کی قیمت اچانک گھر چکی ہے تو اگر یہ اتنا ہی ڈیویڈن دیتے ہیں جو پچھلے سال دیتے آئے ہیں تو یہی تین پرسنٹ آج کل کی قیمت پہ تقریباً سات آٹھ نو دس پرسنٹ ریٹ آف ریٹن دے گا انشاءاللہ ابنا ہم کمپنی کے فائنانشلز کے اندر جاتے ہیں جب بھی آپ شیئر خریدیں آپ کو لازمین کمپنی کی جو صحت ہے فائنانشل سٹیٹس ہے اس پہ لازمی آپ نے گوھر کرنا اس کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو شیئر خریدنا چاہیے یا نہیں نیچے آئیں تو ان کی ریونی دیکھیں پانچ اشارہ کچھ بلین بن رہی ہے ماشاءاللہ ان کی ہسٹری بھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردہ سے گروت یار آن یار ہے ہر سال ان کی بڑتی جاری ہے پچھلا سال ماشاءاللہ بہتر تھا اس سال سے لیکن نو پرابلم اتنی زیادہ گری نہیں ہے پرافٹ بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اچھی ہے ماشاءاللہ اوپر جو ہم نے دیکھی تھی وہ اس کی ریونیو ہے اور جو لکشری برینڈز ہوتے ہیں وہ ریسیشن میں مار نہیں کہاتے یعنی ریسیشن صرف انفورچنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں ان بندوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں لکشری برینڈز کے جو شدائی ہوتے ہیں ان کو ریسیشن کچھ نہیں کہتا نیچے آتے ہیں میں نے اچھا ٹھہرے نا ایک سیکنڈ پیچھے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک انفرمیشن دکھانی ہے اس کا مارکٹ کیپ جس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس کمپنی کا ٹوٹل ویلیو کیا ہے یہاں پہ ہمیں دکھا رہا ہے تین اشاریہ نونو بلین مارکٹ کیپ اس کی یعنی اس کی ٹوٹل ویلیو ماشاءاللہ اب ہم واپس اس صفحے پہ جائیں تو میں اب آپ کو سمجھ آئے گی کیوں یہ انفرمیشن آپ کو دکھا رہا ہوں جو میں بھی ڈونڈ رہا ہوں ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیش اور لکورڈ حساسے کتنے ہیں 1.2 بلین پلس ان کے جو باقی ایسرز آپ ملائیں تو ایک ڈیڈ بلین بنتا ہے یعنی کہ اس کمپنی کے پاس اس کا ایک تیسرا حصہ لکورڈ کیش میں ہے یہ ایک مجر سنگ یہ یعنی اپنے حرچے اپنے سٹاف کی جو ویجز ہیں اپنے جو قرائے ہیں وغیرہ وہ پورے کر سکتا ہے یہ جو مارکٹ کریش ہوئی ہے اس کو موقع سمجھ کے اس کے جتنے بھی چھوٹے کمپیٹرز ہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل بہت بڑے ہو جائیں گے آپ گری ہوئی قیمت پر یہ خرید سکتے ہیں اگر پوری کی بلین انہیں نہیں خرید نہیں کنٹرولنگ شیئر نہیں لینا تو کم از کم میجر سٹیک اس میں خرید سکتے ہیں تاکہ کل ان کو دبا سکیں یا اگر وہ بھی اگر آگے بڑھتی ہیں تو ان میں بھی یہ فائدہ اٹھائیں یعنی پروفر اس میں بھی یہ کما سکیں لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ کمپنی بہت ہیلتھی ہے اور اس کی شیئر کی جو قیمت گیری ہے وہ صرف مصنوعی ہے کوئی اس کا حاصلین دین نہیں ہے مارکٹ کے ساتھ اوپر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ اب بھی اس کی قیمت تقریباً پندرہ ڈالر ہے اور اب بھی یہ تقریباً ساٹھ فیصد گری ہوئی ہے میں نے آپ کو ایک اور ویب سائٹ پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے میکرو ٹرینڈز آپ بے شک یاہو فائننس یا کوئی سے بھی ویب سائٹ یہ استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو استعمال کرتا ہوں یہ بیسکلی اس شیئر کی ہسٹری اور ٹرینڈز بتا رہی ہے جب یہ پنتالیس ڈالر کا شیئر تھا تو تب کتنا یہ ڈیویڈن دے رہے تھے اس وقت یہ تقریباً ایک اشاریہ کچھ پرسنٹ بنتا تھا جب اس کا شیئر تقریباً اٹھائیس ڈالر کے قریب تھا تو انہوں نے ایک ڈالر اٹھائیس بیس ڈیویڈن دیا ہر شیئر ہولڈر کو یعنی ملکان جو ہیں شیئرز کے وہ تقریباً دو تین پرسنٹ بنتا تھا اور آپ جہاں پہ یہ قیمت گیر ہوئی ہے یہ دیکھیں پاندرہ ڈالر پہ خرید کے اگر وہی پی آؤٹ دیا جائے جو پچھلے سالوں میں دیا گیا ہے تو لک نو پرسنٹ کچھ بنتا ہے ماشاءاللہ اور آسو ہمیں گرد ہونا چاہیے کہ ایک جو کمپنی ہے وہ گروہ کتنا کر رہی ہے اگر آپ ڈیویڈن دیکھ سکے ماشاءاللہ پچھلے بڑے عرصے سے جو ڈیویڈن پی آؤٹ ہے وہ بس بڑھتی ہی جا رہی ہے ماشاءاللہ لہذا میں آپ کو یہ دوائز نہیں دیا ہے کہ آپ اس کا شہر لو یا کوئی بھی شہر لو ابھی سیدس ویڈیو اس پرلے بڑے جہل پر ہے میرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آفٹر ریسرچ سوالڈ کیش فیصل کمپنی صلید برینڈ ہے گروہت والا برینڈ ہے حلال ہے سوالہ برینڈ ہے یعنی ویڈیویڈ 10% ڈیویڈن مل رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے بتھائیں that's good for any investor جس کو اپنے پیسے long term کہیں پہ رکھنے ہیں and liquid cash کال کو یہ شیر لازمی اوپر جائے گا and you can sell it at a profit ہم واپس جاتے ہیں جلدی سے top up کرتے ہیں account اور اس کا ایک شیر خریدتے ہیں top up کرنے کے لیے یہاں پہ click کرتے ہیں یہاں پہ پھر سے اپنے credit card debit card والی details ڈالتے ہیں and یہ دیکھ لیں میں نے 25 پانڈ مزید اس میں ڈالیں اب ہمارے پاس ہو گئے ہیں 35 پانڈ اب ہم جائیں گے deal پہ بہتی شیئر ڈونتے ہیں اب ہم اس page پہ آئے ہیں تو مجھے یاد آئے کہ ہم نے وہ w8 والی جو form ہے شروع میں جو آپ کو بتائی تھی وہ fill in کرنی ہے ایک صفیق ہوتی ہے میں درجنوں پر کر چکا ہوں ایک دو تین سال اکثر یہ بڑھنی نہیں پڑتی لیکن کیونکہ وہ company جو ہے امریکہ میں registered ہے امریکن company ہے اور ہمیں اس کا شیر خریدنا ہے لہٰذا ہمیں یہ جو document ہے بڑھنی پڑے گی پہلے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو account ہے individual کا ہے اور آپ کسی اور کی طرف سے تو نہیں کر رہے سو ہم بیسکلی اس کو yes کر دیتے ہیں کر دیا اب اگلا بیسکلی کہ میں confirm کرتا ہوں کہ میں امریکی بشندہ نہیں ہوں یہ done اگلا بیسکلی امریکہ سے yes کر دیتے ہیں اور یہ بھی بلا 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 ٹھیک اس کو بھی ہم yes کر دیتے ہیں بس یہاں پہ بیسکلی ہم نے confirm کر دیا کہ میں امریکن نہیں ہوں اور نیچے ہم نے continue دبا دیا پھر آپ کی یہاں پہ ڈیٹیلز آئیں گے جو آپ نے original ڈالے ہیں یہ امریکن گورنمنٹ کے پاس جائیں گے آپ نے بیسکلی یہاں پہ اپنی country چننی ہے کہ آپ کس country کے citizen ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی نیچے آپ اپنی country کر دیں ٹھیک ہے پھر نیچے continue and submit یہ successful ہو گئی اور یہ بسکلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ valid رہے گی اگلے تین سال تک which is good موجہ the end اب ہم واپس چلتے ہیں وہ شہر حریدنے کے لئے اصلا جب ہم اس پیج پہ آتے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ مارکٹ تو ابھی بند ہے میں نے اگر آپ نے فور اکس کا ویڈیو دیکھا ہے یا بیٹکوئن کا دیکھا ہے ہر مارکٹ اپنے اپنے ٹائم سے چلتی ہے جو بیٹکوئن کی مارکٹ ہے وہ چوبیس گھنٹے چلی رہتی ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتی شہر کی جو مارکٹ ہے وہ چند گھنٹے منڈے ٹو فرائیڈے چلتی ہے ویکنڈز کو بند ہوتی ہے اور فور اکس کی منڈے ٹو فرائیڈے ہوتی ہے لیکن چوبیس گھنٹے وہ ویکنڈ پہ بند ہوتی ہے سو یہ بھی سمجھ لیں رات کو میں آپ کے لئے فلم کر رہا ہوں تو مارکٹ بند ہے ہر شہر کی یہ بات ہے کہ ہم پھر بھی خرید سکتے ہیں بیسکلی ہم ایک لیمٹ بیسٹ اوڈر ڈال دیتے ہیں کہ یار اتنے پیسے میں اگر قیمت یہاں تک پہنچتی ہے تو میڈے لئے خرید دینا سو آپ سب سے نیچے جائیے باٹم پہ جائیے ڈیل ناو پہ کلک کرتے ہیں کیونکہ یہ نیا اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس ٹاپ مارکٹ کلوز ہے آپ ہمیں اتھرائز کر دیں تو وہ ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کنسنٹ دے دیجئے کہ وہ بیسکلی پوچھیں کیا ہم آپ کی طرف سے یہ شیئر خرید سکتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں یس پھر آپ نے یہاں پہ اس کو بیسکلی بتانا ہے کہ آپ کو شیئر کتنے چاہیے ہمیں صرف ایک چاہیے یہاں پہ آپ کو بیسکلی وہ کیمنٹ ڈالی ہیں جو آپ سب سے زیادہ دینا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ سولہ کر دیتے ہیں آپ کے لئے یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لاسٹ کلوزنگ پرائس تھی وہ اس سے آپ سات فیصد دور ہیں سو اگر کال مارکٹ کھلی اور سات فیصد یکدم مارکٹ بڑھ گئی پھر ہمیں یہ شیئر ہرید کے نہیں دے گا لیکن سات فیصد کے اندر اندر ہوئی تو ہمیں خرید دے گا پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ سبمٹ تبائیں اور یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا جو اوڈر ہمیں مل گیا کال ٹرائی کریں گے خریدنے کے لئے ہماری طرف سے مارکٹ جب کھلے گی یہ دیکھ سکتے ہیں بائی اوڈر ہے ایک سیل اوڈر ہوتا ہے اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے لیکن بائی اوڈر کیا ہوا ہے اس موقع پر آپ اس اوڈر کو کینسل بھی کر سکتے ہیں موڈفائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک بار یہ اوڈر ایگزیکیوٹ ہو گیا تو پھر آپ اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتے ہیں اوکے کرتے ہیں واپس لوٹ کہاتے ہیں تو پینڈنگ کہہ رہا ہے ہم کل انشاءاللہ ایک شہر کے مالک ہوں گے اس کمپنی کا تیپسٹری انک یہ لیں جی ملینئروں دو تین دن گزر چکے ہیں اور یہ ہمارا کنفرمیشن آگیا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے شہر خرید لیا مبارک ہو سب کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سولہ ڈالر کا کاتھ آپ خرید سکتے ہو اس نے پندرہ ڈالر سکسٹی نائن کا خرید لیا ہمارے لئے یہ ہماری جو انہوں نے فیس چارج کی ہے اور یہ مزید سا تھوڑا حرچہ جو انہوں نے رینڈم سا بیچ میں ڈال دیا میں نے کہا نا چھوٹے موٹے فیس کے علاوہ بھی حرچے ہوتے ہیں اور یہ ہماری ٹوٹل انویسمنٹ رہی یہ ہمیں نا دیکھ لے پندرہ ڈالر سکسٹی نائن پہ مل چکے ہیں اب ہم کوچ برینڈ کے مالک ہو چکے ہیں ٹیپیسٹری ان کے حصے دار ہو چکے ہیں ان کے شوز کا بھی برینڈ ہے اس میں بھی ہم مالک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم کمپنی کے مالک ہیں اس کے جو چھوٹے چھوٹے نیچے برینڈ ہے وہ سارے ہمارے ہو گیا انہم دلہ اگر ہم شیئر ٹریڈر ہوتے ڈے ٹریڈر ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ جیسے یہ فرض کری پندرہ ڈالرہ کا ہم نے لیا سترہ ڈالہ انیس کا پہنچا تو ہم بیچ دیں گے بکیس ہمیں موقع پر انسٹنٹ پروفٹ چاہیے لیکن ہم نے لانگ ٹرم کے لیے شائز رکھنے ہیں اور یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ بیسکلی ثبوت ہے سرٹیفکٹ ہے کاغذی کے آج کل کچھ نہیں آتا کہ ہم اس کے مالک ہیں اور اب واپس چلتے ہیں اپنے پورٹفولیو پہ آن نائن ہیچ ایل ڈاٹ کو ڈاٹ 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 ڈیو کے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے کہا ہے دو چار دن گزر چکے ہیں میں بھی بیسی تھا قیمت بدل چکی ہے اور بے شک ہم نے ایک ہی شیئر لیا پھر بھی ہم نے بارہ پاؤنڈ دیئے ہم ہزار شیئر بھی لیتے تو پھر بھی ہمارے بارہ پاؤنڈی لگنے تھے یعنی ان کی جو فیس ہے اب اگر ہم اس کی قیمت دیکھتے ہیں لائف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈالر گر چکی ہے فرم دو پرائز جو ہم نے دی تھی یہ ریالٹی ہے حقیقت ہے شیئر میں انویسمنٹ کی یا کسی بھی انویسمنٹ کی میں مسخی نہیں رکھاؤں گا ہی نہیں کہوں گا کہ یار بہت اوپر چلی گئی ہے ازاد بھائی بہت بڑے پھنے ہان انویسٹر ہیں اور میرے پیسے کمالی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز اوپر جا سکتی ہے نیچے جا سکتی ہیں لیکن ایک ڈالر ہمیں کچھ نہیں کہتا ہمیں برداشت ہے تو ہم یہ جو نقصان ہے برداشت کر لیں گے انشاءاللہ اور ہم لانگ ٹائم کے لیے ہولڈرز ہیں آج نہیں ہم نے بیچنا جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا ویسے شوکیا کہ ان کی دکان پہ جائیں گے یا کوئی بیٹھا ہوگا وہاں پہ گئیں گے بھائی ہم اس کمپنی کے مالک ہیں سو اور کچھ نہیں تو اس شوہی میں مزا ہوں ہم لے لیں گے اگر ہمیں ڈیویڈن ملا تو وہ ڈالر کا جو نقصان ہے انہوں نے خود ہی پورا کر دینا ہے سو ملینے رو میں یہاں پہ ویڈیو بند کرنے والا ہوں امید ہے you have been educated financially شک شبے آپ کے حتم ہو چکے ہیں کافی حد تک اور آپ کو کل کوئی پنتھرانی سکے گا بھائی آپ شیئر لو نہ لو نہ تم آپ کو فورکس کی ایڈوائز دے رہا ہوں نہ آپ کو بیٹ کوئن کی ایڈوائز دے رہا ہوں شیئر ٹریڈنگ پاکستان میں is حلال شیئر ٹریڈنگ ایز بزنس is reasonable لیکن not for you بچے جو اوہ زد بھائی اس میں میں کروڑ پتی بن جاؤں گا نہیں آپ سارے لوگ جا کے چپس بیچو بریانی بیچو ٹھیک ہے پہلے بزنس سیکھو پھر جب آپ کے پاس بہت فالتو پیسے ہوئے آپ یہ کرنا anyway ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے I love you guys take care پاکستان زندہ باد till the next video السلام علیکم